میرے بھائیو مارکیٹ میں آپ کو کافی سارے طریقے ملیں گے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے جو طریقے ویتر کے ہیں صحیح احادیث کے ساتھ سامنے رکھوں گا کسی بھائی کے موافق نہ ہو تو یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ وہ لے کے جائیں ہم نے تو جسے اپنا ایڈیل مانا ہے ان سے جو ملا ہے بسم اللہ ویلکم جو نہیں ملا میرے اپنے بھی ہوں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں رسول کریم علیہ السلام سب سے پہلے ویتر کا معنی سمجھ لیں جہاں آکے آپ کو علماء مولویوں کے روب میں دھوکہ دے جاتے ہیں بھائیو ویتر کا معنی ہوتا ہے تاک آرڈ ایون جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں یہ تاک اور جفت ایک تین پانچ سات جب بھی کسی جفت کو تاک بنانا ہوگا تو آپ کو کچھ تاک ہندسہ لانا پڑے گا اور جو سارے جفتوں کو تاک بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ایک کا ہندسہ ہے آپ کے پاس دو روپے ہیں ایک روپے ایڈ کر دیں کتنے ہو گئے کیا بن گئے تاک ویتر ہے یہ آپ کے پاس چار روپے ہیں ایک بڑھا دیں پانچوں کے ہوت یوں گنتے چلے جائیے اور کروڑوں اربوں کھربوں تک چلے جائیے ایک کے ہندسے میں یہ اللہ نے طاقت رکھی اسی لیے حدیث کے لفظ ہیں اِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْر تمہارا رب تنہا یکتا اکیلا ایک ہے اور اسے اپنی تنہائی پسند ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تین ہے اگر یہ معنی کروگے تو پھر وہ عیسائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَا اعتراض اٹھایا گیا سب سے پہلے لفظِ وِتر پہ وہ جناب وہابی ایک پڑھتے ہیں یہ تو تین تھے ایسے تھا معذرت پڑھئے سنن نسائی کو اگر مدرسے میں موجود ہے بسم اللہ نہیں ہے تو لیبریری سے مکتبے سے خریدیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وِتر کیسے پڑا رکھتے دو پڑی تو ان کو تاک کر کے تین کیسے بنایا رکھتے چار پڑی تو تاک کر کے وِتر پانچ کیسے کی چھے پڑی تو سات سے تاک کیسے بنایا آٹھ پڑی تو نو سے وِتر کیسے کیا آپ نے دس پڑی تو گیارہ سے وِتر کیسے کیا یہ آپ کو سنن نسائی میں سارا طریقہ اور ڈیٹیل ملے گا لیکن کوئی پڑھنا نہیں چاہتا سنی سنائی پہ زور ہے تو میں کیا کروں پہلا کیا فیصلہ ہوا کہ وِتر بیسیکلی ایک رکعت کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی رکعتین آپ دو دو کر کے رات کی نماز پڑھتے تھے اور جب آپ کو خدشہ ہوتا کہ طلوع سہر ہونے لگی ہے آپ نے جتنی رکعتیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی دو دو کر کے ایک رکعت پڑھ کے ان سب کو آپ وِتر بنا دیتے تاک کر دیتے آپ نے ایک بھی پڑھا تین بھی پڑھے پانچ بھی پڑھے سات بھی پڑھے نو بھی پڑھے گیارہ بھی پڑھے تیرہ تک آپ کی رکعتیں گئی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بھکی رہ گیا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا طریقہ دنیا میں تین طریقے رائے جائیں دو سے آپ نے پڑھی ہیں تیسرے سے رکا ہے جس طریقے سے رکا ہے پہلے وہ سن لیجیے مغرب کے طریقے پہ آپ وِتر نہیں پڑھیں گے منع ہے اور وہ کیا ہے دو رکعت پڑھ کے پھر تشاہد بیٹھیں پھر اٹھیں تیسری رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیریں یہ نماز مغرب سے مشابت نہیں ہوگی منع کر دیا گیا ایسے وِتر نہیں پڑھا جائے گا وقت کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر اور امام اور رہبر اور رہنما عزت اور آپ روح کا مالک اونچے لمبے شمبلے کا مالک دستار اور جبے کا مالک عزت اپنی جگہ لیکن ایسے پڑھے گا تو ہم سلوٹ کریں گے بھئی نہیں پیغمبر کسی رت میں یہ نہیں ہے دوسرا جو پڑھنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں تا اے جفت دو چار چھے آٹھ دس سلام پھیر لیں دو کے بعد سلام چار کے بعد سلام اب ایک رکعت اٹھ کے الگ سے پڑھ کے اس کے اپنے تشاہد کے ساتھ سلام پھیریں سنن نسائی میں موجود ہے کتبِ حدیث میں موجود ہے طریقہ کار موجود ہے اور یہ پیغمبر کی صیرت ہے یہ وطر درست ہوگا یہ طریقہ کار درست ہے کہ جفت رکعتیں الگ اور جو وطر تاک ہے وہ ایک رکعت الگ سمجھ آگے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں رکعتیں لگاتار پڑھیں بیچ میں نہیں بیٹھیں ایک پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں تین پوری پڑھ کے بغیر درمیانی تشاہد کے پانچ لگاتار پڑھ کے سات لگاتار پڑھ کے نو لگاتار پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں بقی رہ گیا کہ داخلی طریقہ کار کیا ہے تین انداز دنیا اپنا رہی ہے ان کو پڑھنے کے سورہ فاتح کے بعد سورت ملا کے کافی سارے احباب نقض نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں رف الیدین کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی اندر یہ روایت موجود ہے مگر ضعیف ہے قابل استدلال قابل حجت نہیں ہے جو کرتے ہیں اسے وہ اپنی دلیل سمجھتے ہیں جو نہیں کرتے سبب یہ ہے کہ وہ قابل حجت نہیں اس میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے اتنی جان نہیں ہے کہ دلیل بنا کے وگرنا ہمارے لئے رف الیدین مشکل نہیں ہے جو رکوع جاتے ہوئے کر سکتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے پوری دنیا کی مخالفت کر کے کر سکتا ہے روایت کی سند درستہ اور مطن درست ہوتا ہمارے لئے یہاں اٹھانا کوئی مشکل نہیں تھا دنیا اٹھاتی ہے مگر ہم یہاں ایک رکوع سے پہلے ایک رکوع کے بعد رکوع سے پہلے رکوع کے بعد جو پہلے پڑھ رہے ہیں وہ باد والوں کو غلط جو باد والے ہیں وہ پہلے والوں کو غلط اللہ کے لئے سن لیجئے جذباتی مت بنے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواز سیدنا حسن کو کہا تھا فَإِذَا فَرَقْتَ مِنْ كِرَاةِكَ جب سورت سے فارغ ہو جائے فَقُل سورت پڑھتے ہوئے ہاتھ کا آئیں یہاں ہیں یا جیسے آپ نے باندے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہم مہدنی فی من حدیت کوئی ایسے نہیں کوئی بیچ میں اضافی نہیں اس کے رات سے فارغ ہوئے ہیں رکوع نہیں پڑھئے اللہم مہدنی فی من حدیت اور ہر بندہ اپنی پڑھے گا امام اپنی مقتدی اپنی اسے جمع نہیں کیا جائے گا کافی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جمع کا سیخہ ضروری ہے سب کر رہے ہیں تو سب کے لئے ہو بھائی دعا اجتماعی ہو ہم تشاہد میں بیٹھے ہیں سارے نہیں پڑھے ہوتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور اسی طرح رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا کیا پڑھتے ہو رب جعلنی مقیم السلاتی رب جعلنی اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا جہاں جمع کا سیخہ ہے حدیث میں ملے گا آیت میں ملے گا جمع لے کے آئیں جہاں مفرد کا ہے واحد کا ہے واحد کا لے کے آئیں آپ نے اللہ امادہ نہیں پڑھا ہے آپ بھی پڑھیں سارے پڑھیں امام بھی پڑھیں مقتدی بھی پڑھیں رکوع سے پہلے اور باقی رہ گی رکوع کے بعد تو وہ آپ نے کنوت نازلہ رکوع کے بعد کی ہے کنوت وطر کا بھی رکوع کے بعد کو واضح دو ٹوک روایت ملی تو ہم اسی دن انشاءاللہ شروع کر لیں گے نہیں ملی اس لئے نہیں کرتے باوجود ہے کہ سارے وہابی ان کو زندگی بر یہی دیکھا ہے رکوع سے اٹھے اور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی آپ نے یہ کی ہے کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَا شَهْرَمْ بَعْدَرْ رکوع آپ نے جو کنوت کی تھی رکوع کے بعد کی تھی فجر میں زہر میں اصر میں مغرب میں عشاء میں آخری رکعت میں فرض نمازوں کی آخری رکعت میں کی تھی رکوع کر کے کی تھی ہاتھ اٹھا کے کی تھی آپ نے دعا مانگی صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے کنوت نازلہ ہے وہ کیجئے بڑے شوق سے کیجئے فجر میں زہر میں اصر میں مغرب میں عشاء میں کیجئے لیکن جو کنوت وطر ہے وہ رکوع سے پہلے ہے اور اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب القنوط قبل الرکوع و بعد کونسی قنوط رکوع سے پہلے یا کونسی قنوط بعد میں ہے اور اندر روایت لے کے آئے ہیں جنابِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد وطر میں قنوط کرتے تھے کہنے لگے نہیں اس بندے نے صحیح نہیں بولا کاظا با حقیقت کے خلاف ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سے سنا قنوط کی دعا رکوع سے پہلے ہے ہر بندہ اپنی پڑے گا امام اپنی پڑے گا ہاتھ اٹھانے کی چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جہاں ہے اسی کیفیت میں ہے ہاں قنوط نازلہ کا شوق پورا کرنا ہے تو آپ عشاء کی وطروں میں کیوں کر رہے ہیں عشاء کی رکتوں میں فرض نماز کی آخری رکت میں پورا کیجئے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق دے جو صحیح جانتا تھا بتا دیا باقی میرے علم میں نہیں جو بھائی کرتے ہیں ان پہ کوئی قدگن نہیں دیکھئے گا چینج آپ نے خود ہونا ہے